بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم یہ غلطیاں بالکل بھی نہ کریں تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ بستر پہ سویا ہوا تھا کروٹ بدل کے آنکھیں بند کیے ہوئے ہی تکیہ کے نیچے سے اس نے اپنا فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا اس نے جب آنکھ کھولی اور فون کی سکرین پر جانا پہچانا ہوا نمبر دیکھا تو کچھ پڑھ بڑھاتے ہوئے کہا کہ اسے اس وقت کیا مسیبت آن پڑی ہے اس نے کال کاٹ تھی اور میسیج ٹائپ کیا کہا کہ وہ ساتھ سو رہی ہے میں بات نہیں کر سکتا فون کی سکرین کی لائٹ آف ہو گئی تھی میسیج ریپلائی آنے پر وہ آن ہو گئی اس نے جلدی سے میسیج دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا کوئی بھی آواز کیے بغیر اس نے آہستہ سے چپل ڈونڈنا شروع کر دی چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کر دیرے سے دروازہ کھولا باہر کی لائٹ آن تھی دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ تو نہیں گئی جب بستر پر نظر پڑی تو اس کی بیوی بستر پر نہیں تھی اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا واشروم کا دروازہ بھی کھلا تھا وہ ششوپنج میں مبتلا ہو گیا وہ کچن کی طرف گیا وہاں کی لائٹ بھی آف تھی اگلے دس منٹ نے اس نے پورا گھر چھان لیا لیکن اس کا کچھ پتا نہیں چلا آواز دے کر پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ما جی کی آنکھ ہی نہ کھل جائے حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا بڑی بے دلی سے کال کاٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا سوچوں میں گم ماں کی بات اس کے خیالوں میں گونجی تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتا نہیں کس کے ساتھ فون پر باتیں کر دی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے بات پر دھیان نہیں دیا کہیں چھت پر نہ ہو دماغ میں سوالوں کے امبار لیے وہ سیڑھیوں پر چڑھنے لگا ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پر نہیں پڑا تھا میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نام کی چیز نہیں ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چل رہا ہے جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسیج پڑے تو بہت روئی دل کیا ان سے کہوں پر ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آکے طلاق ہی نہ دے دے جب میں سو جاتی تو گھنٹوں کسی سے فون پر باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن کتنی دیر برداشت کرتی کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنے لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں تم سے بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو لیکن سیڑیوں میں کھڑے اس کے خاند کی برداشت کم پڑ گئی غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اس کے دھوکے کی سزا مل کے رہے گی اتنے میں اس کے فون نے پھر سے وائبریٹ کرنا شروع کیا سارے جذبات ایک دم تھنڈے پڑ گئے ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ روک گیا ہو جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی پاؤں آگے نہ بڑھ پائے وہ کسی شکست خوردہ انسان کی طرح واپس سڑھیاں اترنے لگا سرگوشیں اب بھی کانوں میں پڑتی رہیں جو کلیجہ چھلنی کر رہی تھی اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پر لیٹ گیا آئی تو آرام دا بستر پہ بھی کانٹے چھپ رہے تھے جس گناہ کا مرتقب وہ خود تھا کیسے کسی اور کو اس گناہ کی سزا دیتا اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹی سے ایک غلطی کیسے بیانک تفان کا پیش خیمہ بنتی ہے ناظرین اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں ہمارے چینل اردو ٹرنڈ کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں